نہیں روک سکتی میرا سولہ سال کا بچہ میرا چھوٹا سا بچہ اپنے اسلام کے لیے سہید ہوا ہے اس ماں کو فقر ہے اس ماں کو فقر ہے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اپنی جان کو دیا ہے اس نے سہید ہی اس جگہ کو پایا ہے اور ہمارے جو بھائی سہید ہوا ہے ان کی ماں اور باپ کو یہ کہیں گے کہ آپ نے اسلام کے لیے بچہ آپ کا سہید ہوا ہے میں ان کو اس ماں باپ کو میں یہی حصلہ دے رہے ہیں کہ آپ نے آپ کا بچہ جو سہید ہوا ہے کہ قوم کے لیے ہوئے ہیں اللہ اس کو زندہ نصیب کرے اس ماں باپ کو دل میں حیات دے کہ ہاں اس نے ہمارے نبی کے لیے سہید ہوا ہے اور ان کو سبر دے اللہ تعالیٰ پروادگار ان کو ماں باپ کو سبر دے جو نبو سرما نے بیان دیا آج ہمارے پیغمبر کے ایک اوپر میں میں آج آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں یہ رسیس بجی پی کے سرکار جتنے بھی ہے ہم اسلام کا پر میں سی بھی لوگ ترگٹ کیے ہوئے ہیں میں ہندوستان کے ہر واسیوں کو بھولنے چاہ رہا ہوں کہ ان نے آٹھ سال کے اندر میں ایسا کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس کو سبھی کوئی واں واں کریں تاریف کریں رسیس بجی پی کا نام میں سیپ اس نے تنگا بھساک ہندو مسلمان ایک کیا ہے اس نے بہت اچھا اچھا وعدہ کیا تھے مودی جن نے اچھے دین لائیں گے اس سے بورا دین کہاں آئے اس نے کہا تھا بیڑی بچاؤ بیڑی پڑھاؤ آج دیکھیں بیجی پی کا سرکار میں ہر جگہ بیڑی کا عزت اٹھا جا رہا ہے آج جس نے بھی ہمارے نبی کے سان میں یہ کہا ہے ہم لوگ پورے ہندوستان کا پورا ورلڈ کے مسلمان اپنا گردن سہیت کر دے گا مہد نبی کا سان میں کبھی گساکی سننے کر لیے کبھی یہ نہیں کریں گے آج آپ نے دیکھے دس طریقوں جو جولوس نیلا ہمارے پورے پچھے بنگال کے اندر میں اب پورے بنگال کے اندر میں ہر جگہ مسلمانوں نے اپنا جذوہ دکھا دیا کہ نبی کے سان میں جو بھی گساکی کرنے والے کو کسی کو بھی ہم لوگ نہیں بخشیں گے آج پچھے بنگال کے خود ایک مندہ بنجی نے ایک بیان دیا ہے میں کوئی بیان کو بہت کرتا ہوں کیونکہ مسلمانوں کا بھوڑ لے کے آج تی ایم سی سرکار مندہ بنجی بنی ہے یہ مسلمانوں کا دین ہے آج مندہ بنی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر پوڑیس کرنا ہے تو دلی میں جاگہ کریں پورے ورڈ کے اندر میں یہ پوڑیس ہو رہا ہے صرف یہ نہیں پورا ورڈ کے اندر میں پورا ورڈ کے اندر میں کوئی بھی سی ایم اب آج نہیں اٹھایا مندہ بنجی نے اب آج اٹھایا کہ جس کو پوڑیس کرنا ہے جاگہ وہاں کریں میں آج دیکھ رہا ہوں اس پچھے مگال کے اندر میں آج ان کے جتنے بھی ہمیلے جتنے بھی ہمیلے ہیں آج 56 ان کا ہمیلے ہیں کوئی بھی ایک ہمیلے آج نبی گستاکی میں آواز نہیں اٹھایا کیونکہ ان لوگوں کو پہلے سے بول دیا گیا تھا کہ آپ لوگ کوئی بھی BJP کے خلاب میں نہیں جانا اور کوئی بھی اپنا اسلام کا جھنڈہ کو بارے بات نہیں کرنا آپ کے نبی صاحب کے اندر میں اٹھا اٹھا بٹا بیان دیا ہے اسے ہم لوگ کو کوئی مدد نہیں آج میں بھولنے چاہتا ہوں یہ 56 امیلے جو ہے یہ کیا بھول گئے جب بھول کے دکار پڑھتا تھے تو آتے تھے کہ ہم ایک مسلمان ہیں میرا حق بنتا ہے مسلمان کا بھول کیا اس نے 56 امیلے ایک بھی 56 امیلے میں کوئی بھی امیلے اب آج نہیں اٹھایا کتنا سرم کی بات ہے مجھ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان کے گنتی میں یہ لوگا جمیر ہرا گیا ہے یہ لوگا جمیر ختم ہو گیا ہے کیونکہ آج نبی کے سان میں اگر پورے امام اٹھے ہیں تو اس کو کیا بیان دے رہے ہیں کہ جس کو جو بولنا ہے دلی میں کرے یہاں کوئی پوڈش نہیں کرے دلی چلے جاؤ ہم ہندوستان کے ہر کونہ کونے کے مسلمان یہ چیز کو جاگے ہیں اور یہ جاگے میں ہر جگہ ہمارے اٹھائے ہیں آج ممدہ بنیل کیوں بولا کس لئے بولا کیونکہ ہمارے چھپا نمیلے ہیں یہ جتنے بھی چھپا نمیلے ہیں آج مسلمان کے نام میں مجھے دھپا لگتا ہے یہ اسلام کے نام میں دھپا ہے اس کو کیا نام دے ہیں کیا نام سے بولوں پارٹی زندگی میں کوئی بڑا ہے تو سب سے بڑا قوم ہے اسلام اگر ہم اسلام گھر میں جلم لیا ہے تو اسلام کا کئی پر بھی ہم کسی سے بھی پھلٹا پھلٹا نہیں سنیں گے آج ویجے پی ہندوستان کے ہر کونے میں کوئی دالی والا کو مار رہے ہیں اس کو جائی سرام کا نام رہے ہیں آج آٹھ سال سے یہی کام چل رہا ہے لگ ہم لوگ اس کے لئے آباد آئے ہیں اس کو پارٹی سے اڑا آنے سے نہیں ہوتا ہے ادھر بول دے پارٹی اڑا دیا اس کو ٹاگلو جو ہے امیشا اس کو پورا سی بوٹ کر رہے ہیں اور جہاں ترکے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندر سے پیک ممتابانہ جی خود ہے آج خود ممتابانہ جی بیجے پی آرس کو جلن دے رہے ہیں آج پچھے مغال میں کوئی سی پی ایم ہو یا کوئی کانگریس ہو دیکھنے نہیں چاہتے ہیں آج بیجے پی کو ہر جگہ ہر جگہ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں کیونکہ کانگریس کو نہیں سی پی ایم کو نہیں کیونکہ جان رہے ہیں لوگوں کو آ جائیں گے تو بھی میرا سرکار قتم ہو جائے گا آج بھولنے چاہتے ہیں آج امام کو جتنے میرے بھائی لوگیں کھڑا ہوئیے آپ جندہ آپ اس مر گئے جمیر آپ کا مر گیا ہے تو مت آئیے اگر جمیر آپ کا جندہ ہے تو اسلام کے لیے جرور آئیے جس نے بھی آپ کو یہ بھاسہ بولا ہے یہ کیا ہے آپ اس کے لیے کھڑا ہو جائیے اگر اپنے آپ میں صعید ہونے پڑے تو صعید ہو جائیے اسلام کا لیے آج سب اسٹیٹ نے آج ہر اسٹیٹ نے کھڑا ہوا تو آج لگ رہا ہے کہ ہاں آج ہمارا چھپن کنٹری کھڑا ہوا ہے آج چھپن کنٹری کھڑا ہوا ہے تو یہ موڈی جی کا سرکار ہلنے لگا کیا ہو گیا آج ہم بھولنے چاہ رہا ہوں ہمارے راہول گانی نے بھولا کہ ہندوستان کیوں ماں بھی مانگے گا ماں بھی مانگے گا آر اسٹیٹ بیجے پی وہ لوگ نے کیا ہے کوئی ہندوستان کی امام نہیں کیا ہے آج ہر جگہ سے مانے ہندو ہو مسلمان ہو یسی کو جتنے بھی مسلم کنٹری میں ہے سب کو باہر کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں کس کے لیے ہوا یہ کوئی ہندو مسلمان کا یہ نہیں ہمارے نبی صاحب کے نام میں اُلٹا پُلٹا بیان دینے والا کو آج جو کیا ہے وہاں صدح بول رہے ہیں کہ ہمارا ملک میں ہندوستان کا کوئی بھی نہیں رہے گا آج جو بہت سان ہمارے کم سے کم اتسی سے نبی لاکھ انسان جو رہے رہے ہیں جتنے گلپ کنٹری میں رہے ہیں آج وہ نگری سے بیر نگری ہو رہے ہیں آج میں پوچھنے چاہ رہا ہوں کہ یہ موڈی سرکار کیا ان کو نگری دے رہی ہیں اس گریب کا کیا ہوگا کبھی سوچا آج دوستو ساتھیوں آج میں بولنے چاہ رہا ہوں پارٹی کو ایک سیٹ کیجئے آج رہول گانی نے کہا کہ ان کے لئے پورے آج ہم لوگ بدلاہ ہوئے ہیں ستر سال جو بدلاہ نہیں ہوئے ہیں یہ آٹھ سال میں بدلاہ ہوئے ہیں آج کس کے راج میں ہو رہے ہیں یہ آرنس کے بجیبی کے راج میں ہو رہے ہیں کسی کانگریس کا ٹیم میں کبھی ایسا نہیں ہوا آج میں نے ہر اسٹیٹ کا امام مسلمان ہندو مسلم سیکھ حسائی سب کو سوچنے ہوگا کہ آج دیس کو کہاں لے آ رہے ہیں مائگائی کہاں چل گئے ہیں مائگائی کے اپر کوئی بات نہیں ہو رہا ہے آج ہر جگہ بات دیکھئے شریف ہندو مسلمان آپ کہاں باری مجید کے اندر میں ان کا نکل گیا سنکر بھوگان کہاں کیا نکل گیا جھوڑا بھوڑا میں نے بیان دے رہے ہیں ہر جگہ میں میں پوچھنے چاہتا ہوں آج ہمارے ہندو بھائی لوگ کو کہ آپ لوگ کو کیا ہوا کیا وجہ ہے جو آج آواز نہیں اڑھا رہے ہیں آج ہندوستان کو کس جگہ میں لے آ کر چھوڑ دیا آج آپ لوگ کہاں پڑی ہیں اڑو میرے ہندو بھائی میرے مسلمان بھائی جتنے بھی ہیں سیکھ عیسائی آپ سب دیکھ لیجئے ان کے سرکار میں آٹھ سال جو ہوا ہے اگامی دوار چوبیس میں اگر پھر ایک بار یہ آ گئے تو ہندوستان کے اندر میں جو ہمارے بھائی چاریا ہے وہ ختم ہو جائے گا ہندوستان کو پھر ٹوگرا ہونے میں کوئی نہیں رکے گا کہ ہندوستان پھر ٹوگرا ہوگا کیونکہ جس طریقہ کا بی جے پی آرچارہ ہے کہ ہندوستان ٹوگرا ہے یہ آپ کا موڈی جب سے آیا اکومت آج دیکھ لیجئے ہر جگہ پلٹا پلٹا بیان نکل سرما کے لئے کہ آج ہر جگہ میں جو کر رہے ہیں ہر چیٹ میں کر رہے ہیں میں ان کو سلام پرس کرتا ہوں کیونکہ آج ہر کوئی آگے آئے اور ہمارے جو بھائی سعید ہوا ہے ان کی ماں اور باپ کو یہ ہی کہیں گے کہ آپ نے اسلام کے لئے بچہ آپ کا سعید ہوا ہے میں ان کو اس ماں باپ کو میں یہ ہی حصلہ دے رہے ہیں کہ آپ نے آپ کا بچہ یہ جو سعید ہوا ہے کہ قوم کے لئے ہوئے ہیں اللہ اس کو زندت نصیب کرے اس ماں باپ کو دل میں یاد دے کہ ہاں اس نے ہمارے نبی کے لئے سعید ہوا ہے اور ان کو سبر دے اللہ تعالیٰ پروادگار ان کو ماں باپ کو سبر دے اور ہم سب جتنے بھی مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر ورلڈ کے اندر میں ہر کوئی چاہتے ہیں کیونکہ رسل بیجے پی یہ جو بیان دے رہا ہے اس کو جل سے ختم کرے یہ پاٹی کو جل سے ختم کریں کوزد کیجئے اگر یہ پاٹی رہ گیا تو یہ دیس نہیں بچے گا یہ دیس کو ختم ہونے میں سیب چوبیس میں آ کر یہ آگئے ہیں تو چھپیس سلگ یہ دیس کا اوستہ وہ اوستہ ہو جائے گا کہ آج ہمارا ہندو مسلمان سریک ہیسائی جو بھائی بھائی ہے اوچھارہ ختم ہو جائے گا آج ہم لوگ بھی بھاو میں رہیں گے ہر جگہ مار کار کار چھاڑ ہوگا آج کسی پرلیگل پارٹی یہ آواز نہیں اٹھا رہا ہے کیونکہ سب کو ڈر ہے دلی میں ڈر ہے کہ موڈی بیٹا ہوا ہے ناردہ ساردہ کا محمد بنجی اٹھا ہے کہ اگر آبائی اٹھائیں گے تو ہم کو ناردہ ساردہ میں میں یہی بولنے چاہ رہا ہوں امام کو اور جو آج 56 امیلے ہمارے مسلمان یہاں پر یہ امیلے ہے آج وہ اس کو دیکھ لیجے اور ایندہ اس امیلے کو جوتا لا جھاڑو ماریے کیونکہ جو قوم کے لئے نہیں وہ آپ کی لئے نہیں میں یہی بول کے ختم کرتا ہوں میں یہی چاہ رہا ہوں کیونکہ ان کو سجا ہو نکول سرمہ سجا ہو اور جو ہندوستان کا رول ہے اس دھول کو فولو کیا جائے اگر کوئی مسلمان آگا باہر اڑھا دے تو وہ ایرس ہوتا ہے آج نکول سرمہ کیونے ایرس ہو رہا ہے میں یہ پوچھنے چاہ رہا ہوں آج مدی رسس سے بولنے چاہ رہا ہوں کیونے نہیں ہو رہا ہے راہول گانڈی کو آج بلا لیا ہے راہول گانڈی کو ہمارے بلا ہے کیونکہ بلانے کا ان کو کارنٹ کیا ہے مکر کو اس لئے نہیں بلا رہا ہے کیونکہ آج جو دیس میں پورا ہوا ہوا ہے کیونکہ یہ بات کو گھرا لیا جائے کہ سب جانے کے ہاں راہول کو بلایا جا رہا ہے کہ اس کے لئے نہیں میں پتہنے چاہ رہا ہوں کیونکہ امام کو ہر کوئی کونہ یہ گھرانے چاہ رہے ہیں میں آپ سب کو یہی بولنے چاہ رہا ہوں دیس کے امام کو ہندو مسلم سیدھ بھائی کو میرے کہہ رہا ہوں کہ وہ دیس کو بچانا ہے تو کونگریس کو لائیے کونگریس دیس کو سیدھا کریں گے آر کوئی بھی پارٹی آئے کسی کا بات میں نہیں وہ بہت کچھ کرے کیا ہم دیس میں ہیں تو مسلمان ہیں کیونکہ نہیں بیکار ہیں آج تلہ سپی ایم کا دور میں یہ بھائی کوئی نہیں کہا سپی ایم کا دور میں نہیں سنا ہم لوگ نے آج بہت جگہ مجید بیران ہے تیم سی والا بہت جگہ مجید کو بیز دیا ہے میں اس کو آپ کو درکار پڑے گا تو میں پوروپ کا سینگو سو کروں گا آج ٹی ایم سی اور بی جی بی دونوں ایک ہے میں امام کو بتانے چاہ رہا ہوں ہر ایک مسلمان بھائی کو آج جو پندرہ پٹسن جو ٹی ایم سی میں ہے یہ سب دلال چمج ہے یہ لوگ اپنا دکان چلا رہے ہیں اور کچھ نہیں چلا رہے ہیں جہین بندے ماتھرم